بالوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے جی لوگوں کو بال بہت زیادہ کمزور ہیں گروت نہیں کر رہے اور اس کے بعد وقت سے پہلے سفید ہو چکے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے میرے سنسکے کو استعمال کرنا جو میں آجا کو بتانے والی ہوں کرنا ایسی ہے کہ آپ نے دو عدد آلو لے لینے چھلکے سمیت آلو کے ٹکڑے کر لیں چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں اور اس کے بعد آپ نے ایک کپ پانی لے لینا ہے اور اس کے بعد آلو جو ہے پانی کے اندر ڈال دیں اور میتھی دان آپ کے سامنے موجود دانے کے آپ نے دو چمچ پانی کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو پکانا ہے جب یہ دیکھیں چھتے سے پک گیا پانی آلو بھی نرم ہو گیا اور یہ میتھی دانا بھی نرم ہو گیا ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے تیز آنچ نہیں کرنی اور پھر آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے جب یہ گرینڈ ہو جائے آپ نے اس پانی کو چھان لینا ہے چھانے کے بعد برش کی مدد سے بالوں کی جڑوں میں لگائیں دو تین دفعہ لگائیں گے بالوں کی جڑے مضبوط ہو جائیں گے بال سفید جو آ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور بالوں کی گروت ہونا شروع جائے گی اور اس کے بعد آپ نے واش نہیں کرنا تولیے کے مدد سے ساف کر لینا ہے یہ انتہائی اندر نسکہ ہے جن لوگوں نے بھی استعمال کرنے کو بہت فائدہ ہوا آپ کے بال بھی خوبصورت ہو جائیں گے چمکدار ہوں گے اور نرم ہو جائیں گے سب سے بڑی بات ہے اور یہ بہت زیادہ اچھا نسکہ ہے جن لوگوں نے استعمال کرنے کے بہت اچھے فیڈ بیک مجھے ملے میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو یہ آسان سا نسکہ ہے گریلو چیزیں آپ بنائیں استعمال کریں کیمکل کی چیزوں کو آپ لگانا چھوڑ دیں بار بار شیمپو بدلنا چھوڑ دیں ان چیزوں کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی بالوں کی گروت آپ خود دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے آج کے لیے اتنا ہی آج کی خوبصورت بات جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولے گا آپ کا ایک لائک ہماری خوشی کا باعث بنت ہے میرے ویڈیو کا آپ زور لائک کیا کریں دوسرے کو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ان چھوڑ چھوڑ ان اس کو سے فائدہ اثر کرسکیں اور آپ لوگوں کے لیے دعا کو ہو جائیں اس کے ساتھ باجیبین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ